ایک بار پھر سے وزیر آزم کی جانب سے الزامات کی بارش کی گئی ہے آپوزیشن پر یہ بلکل واضح کیا وزیر آزم نے کہ ان کو سزائیں ملیں گی جو کرپشن کیا جو چوری کی ہے کیا اس طرح کے بیانات کا سیاسی فائدہ ہوگا امران خان جی بلکل سیاسی فائدے کے لیے تو ایسے بیانات وہ دیتے رہے ہیں اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اتصاب بھی کر پائیں گے کہ نہیں ابھی تو ساڑھے تین چار سال تو گزر گئے ہیں تو اب خدا جانے وہ ایک سال میں کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے جس سے کہ وہ مبینہ طور پر لوٹی ہوئی دولر جو ہے وہ واپس لے آئیں گے یا اپوزیشن کے لیڈرز کو دوبارہ جیل بجوا دیں گے اور باقاعدہ قانونی تقاضے پورے کریں گے نیاب کے اور عدالتوں کے ابھی تک تو یہ حکومت جو ہے اس میں کامیاب نہیں رہی اور یہی سب سے بڑا غالباً اس کا تو خود انہوں نے اطراف کیا تشیر صاحب جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بھی کئی بار اس کا ذکر کیا کہ وہ اتصاب کرنے میں یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ناکام رہی ہے اور جو بھی اس کی وجوہات ہیں اس کا ذکر ہوگا یہ دیکھئے یہ تو سیاسی جو ہے باتچیت ہے یہ خان صاحب کا ایک بیانیہ ہے جو کہ وہ تقریباً ایک دہائی سے دہراتے آئے ہیں اور اپنے مخالفین کے خلاف مگر واقعہ یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوں یا الزام تراشی کرنی تو وہ اور بات ہوتی لیکن جب آپ کے پاس حکومت ہو آپ کے پاس تین صوبائی گورنمنٹس ہوں آپ کے پاس ساری جو نیب کا کنٹرول بھی آپ کے پاس ہو کیونکہ دیکھئے نا نیب کا جو ادارہ ہے اس کو بھی عملاً ایگزیکیٹیف کے ماتحد کر دیا گیا ہے موجودہ چیئرمنٹ جو ہیں ان کو ایکسٹینٹ کیا گیا ایک آرڈیننس کے ذریعے تو اس کے اوپر اثر حسوخ تو ہے گورنمنٹ کا تو کیا وجہ ہے کہ نیب جو ہے وہ ان تمام سو کال چوروں کو سزا دینے سے فی الحال تک قاصر رہی ہے اور اگر عدالتی نظام میں مسائل تھے تو پھر اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہی بنتی ہے اور جو صوبائی اسمبلیاں ہیں جہاں پہ کرمینل پروسیجر کورڈ یا دیگر جو پروسیجرز ہیں انصاف کے ان کے اوپر قانون سازی ہوتی ہے تو آپ سمجھتے کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہوگا اب میرانکہ لوگا بیلکوڈ